اب ٹرائنگل جو سیم بیس پہ ہے اور جو سیم پیرلل کے بیچ میں ہے اگر میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے آگے ہونے والا ہے کہ جو ٹرائنگل ہوتے ہیں سیم بیس ہے جس کا اور سیم پیرلل کے بیچ میں ہوتے ہیں ان کا ایریا سیم ہوتا ہے بس یہ دماغ میں رکھیے اب آگے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کچھ ایکٹیوٹیز کریں گے آپ اس طریقے سے دو لائنگ بنائیے کوئی بھی پوائنٹ لے لیجے اس میں یہ سیم بیس رکھی ہے دو لوگ کا ایریا آپ کمپیوٹ کریے آپ دیکھیں گے کہ دو لوگ کا ڈرائنگل کرے گی ایک دم سیم آئے گا تھوڑا لوجیکل کریں یہ تو تھوڑا زیادہ ڈرائنگ سے ہو گیا تھوڑا لوجیکل بناتے ہیں اس کو کیسے ہم لوجیک سے کریں گے اس فگر کو بہت دھیان سے دیکھیں آپ اس فگر کو اس کو بہت دھیان سے دیکھیں اب ایک ایک چیز بتاؤں گا اس میں اب اس فگر میں ہم کیا کریں گے کہ تھوڑا سا ہم extension کریں گے ہم نے کیا کیا یہ CD بنایا یہاں سے یہاں تک جو parallel ہے AB کے یہ parallel ہے اس کے اور ہمیں CR بھی بنا دیا جو parallel ہے PPB یا BP کے اب اس طریقے سے ہے کہ D اور R لائے کر رہا ہے AP میں یعنی یہ والا اور یہ کس پہ لائے کر رہا ہے AP پہ اس لائن پہ اب اس سے دیکھیں دو آپ کو parallelogram ملے ایک تو آپ کا P B, C, R ملا اور دوسرا ملے ABCD A, B اور C اور D یہ دو مل گیا آپ کو اب base ان کا سیم ہے BC اور سیم parallel کے بیچ میں ہے مطلب BC اور AR کے بیچ میں ہے اب دیکھیں ایک سیم base ہو اور سیم parallel کے بیچ میں جو parallelogram ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں تو ABCD اور PBCR کا area سیم ہو گیا یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں ABCD اس کا پرابر ہے اب دیکھیں جو triangle ABC ہے وہ triangle CDA کے congruent ہے جب یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کیسے کیونکہ یہ diagonal ہے اور جو diagonal ہوتی ہے وہ آپ کے parallelogram کو equal بھاں بیڈوائٹ کرتی ہے اس لئے اس کا area ABC کا اور CDA کا area برابر ہے اسی طریقے سے جو PBC مطلب اس کا اور CRT اس کا area برابر ہے لیکن یہ diagonal ہے اس کی یہ دونوں بات آپ کے برابر ہو جائیں گے یہ دونوں برابر ہو گئے اب area of ABC کیا ہوتا ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ area of triangle آپ کا آدھا ہوتا ہے area of ABC کی بیچ میں اگر دونوں کا same base ہو اور same base ہو اور دونوں same parallel کے بیچ میں ہو اسی طریقے سے TBC ہو جائے گا آدھا TBCR کے بس اس کو combine کر دیجئے آپ کا area of ABC will be equal to area of TBC یہ دونوں برابر ہو جائے گے کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ ABCD of TBCR برابر ہے اس طریقے سے ہو جائے گا دو triangle جن کا same base ہے equal bases ہے اور جو same parallel کے بیچ میں ہے ان کا equal area ہوگا اس کو اور تھوڑا الگ طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہم مال رہے ہیں کہ ABCD آپ کا A DCD یہ آپ کا parallelogram ہے جس کا ایک diagonal یہاں سے یہاں تک AC ہے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک perpendicular drop کرتے ہیں AN اور یہ perpendicular DC کے اوپر ہے اب دیکھئے گا کیونکہ یہ parallelogram ہے اور یہ diagonal ہے یہ part اور یہ part کا area same ہوگا یعنی triangle ADC will be congruent to triangle CBA congruent ہوگا congruent ہوگا تو area بھی برابر ہوگا یعنی congruent ہے تو area دونوں کا برابر ہو جائے اب area ADC کا دیکھے گا اس کا area کیا ہے اس کا area half into base into altitude یعنی half into DC into altitude ہم نے بنا دیا ہے اسی طرح سے جو triangle ADC ہے دونوں کا برابر آپ نے کہہ دیا کہ area ADC اور area CBA برابر ہے area ADC اگر یہ ہے area of CBA بھی یہ ہے دیکھے area of CBA کیا ہو جائے half into base into altitude area of triangle وہ آدھا ہوتا product اس کے base اور cross altitude بس آپ کو یہ دھان دو triangle جن کا same base ہے یا equal bases ہے اور equal area ہے اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں half into base into altitude h1 half into base into altitude h2 آپ کہہ رہے ہیں base دونوں کے same ہے half to h2 height 1 کے دوسرے کے برابر ہو تو ایک converse اس سے ہم illustrate کر سکے آپ کو بتانا ہے کہ جو median ہے کسی triangle کا divide کرتا ہے اس کو دو triangle میں equal area کیسے جیسے آپ یہاں پر دیکھ لیں بہت جان سے دیکھیں کہ ہمارے پاس figure 9.2 میں دیکھاتا اس کو دیکھ دیکھ یہاں پر یہاں سے یہاں سے بتاتا ہوں triangle abc uptight triangle ہے اور ad یہ median ہے یعنی d meet point اس کو ہم نے join کیا ہے آپ کو show کر na ہے abd یعنی یہ area is same کیسے ہوگئی دیکھیں اب اس میں ایک perpendicular drop ہوا ہے اب دیکھیں an perpendicular bc اب area of abd کیا ہوگا is into base into altitude یعنی half into bd into n لیکن آپ کہہ bd اور dc برابر ہے دی midpoint ہے bd کی جگہ cd n half into cd n and half cd n kya ہے cd into an this area is triangle is area a cd is figure a b cd a b c d d یہ co-ordinator ہے اور اس میں دھیان رکھ bc اور ac parallel ہے آپ کہہ رہے ہیں bc 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 b e اور ac b e اور ac parallel یہ دونوں آپ کے parallel اور یہ بھی دیکھئے کہ b e کو extend کر دیا جائے تو dc اگر آپ اس کو dc آگے بڑھا دیا جائے اور اس کو آگے بڑھا دیں d e کو تو یہ اہاں پر e پہ مل رہا جائے اس جگہ پہ b extend کر e پہ مل رہا اور یہ دونوں parallel d آپ show کر دیکھئے جس b a c اس triangle کو لے رہا ہوں اور دوسرا triangle جو لے رہا ہوں وہ ہے e اور a c اس کو بہت base کے بیچ بھی یہ بات ہماری یہ ہے کہ ہم کو panel دیکھ ہے panel line ہمارے پاس یہ d ac e ac e d d ac d d d d d d d بھاگ میں بنا ہو ہے b ac بنا ہو ہے b ac area اس کا بنا ہے دو بھاگ میں اور اگر دو بھاگ کو کرنا چاہے تو کیا کریئے دونوں side میں a dc اور dc جوڑ دیجئے دونوں side میں آپ میں یہ والا part جوڑ دیجئے دونوں میں آپ b ac اور adc کو یہ والا part اور اس کو جوڑ دیں گے یہ پھورا triangle بن جائے g ac adc ہوں گیا adc یہ آپ کو prove کرنا